موسیقی 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 ہم سیکھیں گے پائیثن کے بیسک سے لے کر ایڈوانس کونسپ تک ہر سٹیپ کو دھیان سے کور کریں گے ہنس تو لرننگ ہر تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل اگزامپل ہوں گے تاکہ آپ ریال ورڈ پروجیکٹس میں بھی کمفرٹیبلی کام کر سکیں انٹرویو پرپریشن پلیسمنٹ انٹرویو کے لیے تیار ہو جائیں گے ہم ڈسکس کریں گے کومنی آسٹ گوشن ڈ افیکٹیو آنسر اینڈ کریئر گائیڈنز آپ کو گائیڈ کریں گے کہ پائیتھر سیکھنے کے بعد آپ کون کون سی جوب رول کے لیے ایلیجبل ہوں گے اور کیسے اپنے سکلز کو سوکرس کریں سو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں جو ہر کسی پروگرامر کی دل کو چھو لیتی ہے یہ ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو آپ کو سیکھنے میں بہت آسان ہے ایک پاورفل اوبجیکٹ آرینڈ پروگرامنگ لینگویج ہے اور استعمال میں بھی بہت ورسٹائل ہے اس ویڈیو میں ہم پائیتھن کے بیسکس پر دہان دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پروگرامنگ لینگویج دنیا میں اتنی کیوں پوپلر ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ پائیتھن کیوں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ یہ بگنر فرینڈلی ہے ایجی ٹو لین ہے اس کا سنٹیکس بھی بہت آسان ہوتا ہے جیسے کہ ہم کچھ بھی پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ لکھتے ہیں سو یہ ایک ایکسپیسیب لینگویج ہے انٹرپیٹڈ لینگویج ہے کیونکہ اس میں کوڈ لائن بائی لائن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور اس کا استعمال ویب ڈیولیمنٹ سے لے کے ڈاٹا سائنس اور آرٹیفیسل اٹیلیجنس تک ہر فیلڈ میں ہوتا ہے دیکھو انسٹاگرام یوٹوگ گوگل ڈروپ بوکس ان سب بھی پڑے پلیٹ فورم میں پائیتھن کا استعمال ہوتا ہے یہ صرف بگنر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو آپ کے پروگرامنگ سکل کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہے پائیتھن پروگرامنگ سیکھنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم ڈاؤنوڈ کریں ٹول جو ریکوائیڈ ہے پائیتھن پروگرامنگ کے لیے ہم اس سریز میں پائیتھن 3 کا یوز کریں گے پائیتھن ڈوٹ آر جی سے آپ پائیتھن 3 کا لیٹس ورزن ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اپنی چوئیس کا آئی ڈی انوائرمنٹ یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جوپٹر نوٹ بک یوز کریں آپ جوپٹر نوٹ بک جوپٹر ڈوٹ آر جی سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو اس کے لیے کی سپیسیف کی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا اب ہم بات کریں گے آئیتھن پروگرامنگ کے تھرڈ سٹیپ کے بارے میں جب پائیتھن آپ کی سسٹم میں سکسسفولی انسٹول ہو جاتا ہے تو آپ دو الگ موڈز میں کام کر سکتے ہیں انٹریکٹیو موڈ یہ موڈ آپ کے لیے لائن بائی لائن فیڈبیک دیتا ہے آپ کمانڈ پروپٹیہ ٹرمینل اوپن کریں اور ٹائپ کریں پائیتھن انٹر پریس کریں اب آپ ڈائریکٹ پائیتھن کا انٹریکٹیو شیل میں ہیں یہاں آپ کمانڈز کو ڈال کے تورن دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کورڈ کا آؤٹپٹ جنریٹ ہوگا آپ یہ موڈ یوچ کر کے سمال کورڈ سنپیٹس تیش کر سکتے ہیں اور کک آؤٹپٹ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے سکرپٹ موڈ سکرپٹ موڈ میں آپ ایک کمپلیٹ پروگرام لکھ سکتے ہیں اور اسے ایک فائل میں سیو کر سکتے ہیں پھر آپ اس فائل کو رن کر کے آؤٹپٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے فیورٹ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ایک نیو فائل کریٹ کریں اپنے پائیتھن کوڈ لکھیں for example print hello world فائل کو سیو کریں with a .py extension for example hello.py اب کمانڈ پرومٹی ٹرمینل میں جا کے ٹائپ کریں python hello.py enter پریس کریں آپ کا سکرپٹ رن ہو جائے گا یہ موڈ یوز کر کے آپ لمبی اور سٹکچرڈ کوڈ لکھ سکتے ہیں دونوں موڈ کو یوز کرنے کی پرنٹ پرنٹ سے دونوں موڈ میں آپ کا پائیتھن کا لیٹسٹ ورجن اسٹرول ہونا چاہیے سکرپٹ موڈ کا یوز آپ لنگر پروگرام لکھنے میں کریں سکرپٹ موڈ کا یوز آپ کوک ٹیسٹنگ اور ایکسپیریمنٹل کے لیے کریں تو یہ تھا ہمارا تھرڈ سٹیپ اگر آپ کو کوئی کوئری ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں سو اب ہم سیکھیں گے اپنا پہلا پائیتھن پروگرام لکھنا ایکسائٹیڈ ہے نا سو یہ ہے جوپٹر نوٹ بک کا یوزر انٹر فیس سو اب ہم رائٹ سائیڈ اوپر نیو پر کلک کریں گے اور پائیتھن 3 کو سلیکٹ کر لیں گے اور ہمارے آگے ایک نیو انٹر فیس کھل جائے گا جس میں ہم رینیم کریں گے اپنی نوٹ بک کو کیونکہ ہم پہلا پروگرام بنانے والے ہیں ہیلو ورڈ سو ہم اس کو نام دے رہے ہیں ہیلو ورڈ ہم نے ایک نیو فائل کریٹ کر لی ہے ہیلو ورڈ کے نام سے پیٹر نوٹ بک میں ہم مارک ڈاؤن کر کے ہیڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں سو یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے تو ہم اس کو فرسٹ پروگرام لکھیں گے شیفٹ پلس اینٹر کر دیں گے جس سے کہ یہ ہیڈنگ میں کنورٹ ہو جائے گا اور نیو شیل کھل جائے گا جو کی کوڈ کے لیے ہے پھر ہم ٹائپ کریں گے پرینٹ ہیلو ورڈ پھر ہم رن کریں گے تو اس کوڈ میں ہم نے دو چیزیں لکھی ہے فرسٹ پرینٹ یہ ایک بیلٹ ان فنکشن ہے جو آؤٹپوٹ دیتا ہے اور ہیلو ورڈ یہ ایک سٹرنگ ہے جو ٹیکسٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کوڈ رن ہونے کے بعد ہم کو آؤٹپوٹ سکرین پر ہیلو ورڈ لکھا ہوا ملا یہ ہمارا پروگرام ہے جو ایک میسج پرینٹ کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا پائیثن پروگرام اب آپ نے سیکھ لیا ہے کیسے کوڈ لکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی 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 ہے تو کمنٹ ٹھیکشن میں پوچھیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے فیوچر کی ویڈیوز نہ چھوڑیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی کوڈنگ